اللہ تعالیٰ اس طرح خفار و مشرقین شکست کھا گئے بہت سے لوگ ختم ہو گئے بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ابو جہل بھی جنگ کے اندر مارا گیا تو اس طرح جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اسی جنگ مدر اسی مخاب پر آپ نے قیام کیا اور مدینہ کو آپ نے میسیج بھیجا کہ وہاں ان کو میسیج دے دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی دی ہے تین دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب کیمینڈر کے حصے سے کامیاب نبی کے حصے سے آپ اپنے پورے مسلمانوں کے اندر چودہ مسلمان شہید ہوئے ہیں تو تین سو سترہ میں سے چودہ شہید ہو گئے تھے تو تین سو تین افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس پر ایک سو پچاس کلومیٹر پھر واپس وہ مدینہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغاربات دی جاتی ہے ایک بات مجھے یہاں کہنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی پلاننگ کی ہے ترتیب دیا ہے کس طرح جو ہے ڈیفنس کرنا ہے کس طرح لڑنا چاہیے سارے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے لیکن جنگ کے سلسلے میں ہمارے کتابوں کے اندر یا بیانوں کے اندر جنگ کے سلسلے میں تفسریں کم ہی ہوتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہمارے علماء کرام کو جو خطاب کرنے والے افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جنگوں کے اندر شریک ہوئے اور یہ پورے جنگوں کے اندر مسلمان کتنے شہید ہوئے اور غیر مسلم کتنے مارے گئے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے امت مسلمہ کو بتانا چاہیے کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو ہجرت کیا ہے تو آپ کا جو وقت ہے اس میں سے ایک حصہ آپ جنگی پلاننگ کے لیے آپ نے جو اپنے وقت کو نکالا ہے میں انشاءاللہ کبھی موقع ملو تو آپ کو پورے حساب کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو آپ کا استقبال کیا گیا لیکن کچھ جو چودہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والے ارحال وہ تو دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے دکھا اظہار کیا کچھ لوگ افراغ رو رہے تھے یہاں تک کہ حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اب میرا ابباجان کہا ہے کہاں چھوڑ کر آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور کہا ہے تمہارا اببا میں ہوں بیٹا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو تسلیت دی ہے اس طرح کے واقعات ابھی پیش آئے ہیں جب وہ واپس آگئے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے بعد ستر قیدی موجود تھے تو ستر قیدیوں کیا کیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے اس طرح مشورہ ہوا تھا تو حضرت اببا کر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب ہماری برادری کے لوگ ہیں ہمارے خوام اور ہمارے خاندان کے یہ لوگ ہیں مکہ والے ہم بھی مکہ والے ہیں لہٰذا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اببا کر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو تسلیم کی ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور فدیہ تیہ ہوا ہے کہ چار ہزار درہم فدیہ کوئی بھی دیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ تیہ ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن میں تفسرہ کیا ہے تم فدیہ لینے کے وجہ انسارے کو ختل کر دیتے تو بہتر تھا یعنی ان کے مسلمانوں کی جو رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اسلام کے خلاف انہوں نے جنگ لڑنے کیلئے آئے تھے تو ان کو تو ختم کر دینا چاہیے تو اس طرح فدیہ تیہ ہوا تو لوگ مکہ کو اپنے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کر فدیہ حاصل کریں اس طرح لوگ چار ہزار دینار دیتے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کو وہ چھڑوا کر لے جاتا ہے فائن سمجھئے ٹیکس سمجھئے اس طرح چار ہزار دینار وہ آ کر دے کر اپنے لوگوں کو لے آتے رہے اور اسی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے موضوع سے حضرت سمجھے چاچا سکے چاچا تھے تو ان کے پاس جو پیسے دیئے تھے پیسے تھے ان کے پاس بہت مالدار تھے تو ان کے پیسے کو لوٹ لیا گیا تھا فوجیوں نے ان کے پیسے لوٹ لیے تو عباس رضی اللہ نے کہا ہے کہ میرے جو پیسے لوٹ لیا ہے اس پیسے کو آپ یہ چار ہزار دینار میں سے لس کیجئے بقیہ پیسے جب میں دے دوں گا تو حضرت سمجھے اس کو تسلیم نہیں کیا کہا ہے کہ وہ تو مال غنیمت ہے جو انہوں نے لوٹی ہے لہٰذا آپ کو چار ہزار دینار ہی دینی ہوگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کے چاچا کو بھی آپ نے نہیں بخشا